آپ عزیزوں کے خدمت میں یہ عرض ہے دیکھو عزیزوں ایس اسٹوڈیو کے مخارج ہیں مسارف ہیں ایکسپینسز ہیں میں ایکسپینسز کو اپنی چیپ سے پورا کر رہا ہوں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ چھوٹا اسٹوڈیو اس کے مخارج زیادہ نہیں ہے لیکن جمہ ہو جاتے ہیں جمہ ہو جاتے ہیں یعنی کولیکٹ ہو جاتے ہیں کمبائن ہو جاتے ہیں زیادہ کم کم قطرہ قطرہ جو ہے دریا بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر یہ جو بھی اسلامی ادارے ہیں دنیا میں آپ کوئی مسجد بناتے ہیں افزینیہ بناتے ہیں امام بارگاہ بناتے ہیں یا کوئی یتیم خانہ بناتے ہیں یا قرآن کی تعلیم کی کوئی اکیڈیمی بناتے ہیں اس کے خرچے ہوتے ہیں اسی طرح یہ منبر جو ہے پوری دنیا میں آپ کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے یہ اس کے خرچے ہیں اس کے خرچے ہمارے نہائیت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ اردو زبان مہر میرے جو بھائی ہیں میں نے ان سے بہت دفعہ پیل کیا لیکن بلکل اثر ہی نہیں ہوتا پتنی کیسے ہیں مجھے یہ تعجب ہے کہ یہ کیوں اثر نہیں ہو رہا بھائی دیکھیں اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے پیش کرتا رہا ہوں اسی طرح اپنے جیب سے تو جب تک میرا جیب میں کچھ ہے تو میں کر سکوں گا لیکن یہ ایک ڈسکنٹینیو ہو جائے گا کیونکہ میری جیب بہنہائیت نہیں ہے یہ ڈسکنٹینیو ہے یعنی معتل ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ یہ معتل ہو جائے آپ چاہتے ہو کہ یہ معتل ہو جائے میں احسان نہیں کر رہا آپ لوگوں پر لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیتے میرے بھائی نہیں بنتے اور میں ان لوگوں سے نہیں مانگتا جن کے پاس کچھ بھی نہیں یا جن لوگوں کے پاس سخت ہے مالیہ آلات سخت ہے مجھے پتا ہے لیکن جن لوگوں کے پاس ہے کچھ جو کر سکتے ہیں بالخصوص وہ ہمارے دیکھنے والے جو تو ان کے پاس تو بہت آسان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دیں اور ہم صدقہ نہیں مانتے ہم چندہ نہیں مانتے ہم زکاة آپ کا نہیں مانتے آپ کے خالص مال حلال مال سے اگر حدیعہ ہے آپ کے پاس دیکھیں اس کا خیر کام میں دینا چاہیں تو بغیر اس کے میرے پر کوئی منت ہو بغیر اس میں اس کو بند کروں اس کو ڈسکنٹینیو کریں میرے بہت آسان ہے اس کے مقابلے کہ میں آپ سے مدد مانگوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اگلی دفعہ پھر آجا ہوں یہاں پہ آپ سے مانگوں یہ کہنا میں اس لئے مانگتا ہوں کہ اس میں نصرت اہل بیت علیہ السلام ہے یہ ایک غیرت مند آدمی کے لئے سخت ہے کہ وہ آپ لوگوں سے جن کا دھانت اس طرح بلکل موٹے موٹا بنا ہے پیسہ بچانے کے لئے اور مدد نہیں کرنا چاہتے آپ لوگوں سے میں ایک احتمام حجت کے طور پر کہ دیکھو عزیزو یہ اثر ہے کہ ہم اس اثر میں پیوہ میں حق پہنچا سکتے ہیں یہ ممکن ہو چکا ہے اور اگر ہم یہ کام نہ کریں اہل بیت علیہ السلام کی دفعہ نہ کریں ملسحب حق کی نصرت نہ کریں علم کے ساتھ نہ کریں تو یہ اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا روز قیامت روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ اس اثر میں تھے کہ آپ ہماری ملسحب کی خدمت کر سکتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے براہین ان کے حجج کی احیاء کر سکتے تھے آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ لوگ اکثر کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ اکثر کیونکہ آپ اکثر لوگوں کے پاس یہ مطالعہ نہیں ہے یہ علم نہیں ہے کہ یہ کام کریں ٹھیک ہے نا یہ بعض لوگوں کے پاس ہے اور وہ بعض لوگ جن کے پاس یہ صلاحیت ہے وہ خاموش ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آشخص آگے بہت کم لوگ بلو خصوص اردو زبان میں بہت کم لوگ نگلیت مسئلے پہ کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے دلائل لائے ہیں یہ کہنا میں تو نہیں سمجھتا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے بہت کم لوگ ہوں گے میں ایک بہت ہی فقیر حقیر کم علم شخص ہوں لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ مذہب احلی بیت علیہ السلام کو صحیح طور پر جس طرح انہوں نے خود فرمایا ہے جن تک میری استطاعت ہے میری تحقیق ہے وہ پیش کرو اور اس کام میں آپ میرے بھائی بنایا ہیں اس کام میں آپ میرے ساتھ اس کے بجائے کہ مجھے پیٹ پر پچورا مار دیں کہ بھئی تو یہ اس میں کیا خرچ ہے آپ تو ہوئی ہو یوٹیوب میں بیٹھتے ہیں کمرے کے سامنے بھئی وہ کوئی بھی بیٹھ تھا بھئی وہ اس طرح نہیں ہے آپ اگر اسٹیڈیو چلاتے ہیں اس کے بہت اتنے خرچے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی جس شخص نے نہیں کیا ہو اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کام کے خرچے ہیں اگر مدد کرنا چاہو بغیر منت کے بغیر احسان کے بغیر تفضل کے بائی بن کر تو کر لو بہن بن کر تو کر لو اگر منت ہے اگر آگری نہیں کرتے تو نہ کرو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کوئی آپ سے وہ نہیں ہے اگر اپنے صحیح حلال مال ہے آپ کے پاس اپنے حلال مال سے خالص مال سے آپ حدیہ کرنا چاہتے ہیں وہ احل بیت علیہ السلام کی نسرت کے خاطر تاکہ یہ سے ضرور منت قطع نہ ہو جائے تو بسم اللہ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ ہم جاری نال رکھ سکیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسرے روگوں کو لائے گا دوسرے قوم کو لائے دے گا انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے نہ لادے اللہ کے ہاتھ مجھے نہیں مانو اللہ کے ہاتھ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ واہوا کے لئے نعرہ بازی کے لئے ہمارے بائی بہت آگے ہیں لیکن بائی بننے کے لئے بائی بننا وہ کہتا ہے نہیں ہم سے نہیں ہوتا مجھے یہی توقع ہے کہ اس بات کا اثر نہیں ہوگا اور ابھی بھی اثر نہیں ہوگا ہم نے وہ جو کوسٹر کہتا ہے اپنے چینل پر اس کا بھی بہت کم لوگوں نے اس کا کوئی فائدہ اٹھا ہے بہرحال ہمارے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے مہینوں سے ہمارے یہاں پہ ایڈوین حضرات اسی چینل پہ اسی چینل پہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہتے کہ بھئی یہ ساتھ دو ہیلپ کرو لیکن کوئی نہیں کر رہا تھا اور مجھے بڑا بڑا تعجب ہے میں بہت شاک ہوں اور یہاں پہ میں یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں میرے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کئی سالوں سے بچار ہیں مفت کام کرتے ہیں یعنی دن رات یعنی یہ کہ صرف صرف دن رات کام کرتے ہیں اور اُلٹا ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو ہمیں حدیعہ دینا پڑتا تو عزیزو یہ لوگوں خود مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان لوگوں کے لئے پروگرام بناتے ہیں کہ بلکل یہ آپ ان کو بہترین وقت دیتے ہیں اور یہ بلکل اپنی شہد نہیں کرتے ہیں اور آپ پہ اتنا بوجھ بن جاتا ہے تو عزیزو عزیزو میرا کسی پہ احسان نہیں ہے میں نوکر ہوں نوکر ہوں نوکر ہوں نوکر ہوں اہل بیت علیہ السلام کے محبین کا محبین کا اور ہم اس راستے میں جتنا کریں وہ کم ہے جتنا کریں لیکن کیوں یہ تو کام تو بہت آسان ہے یہ کام تو بہت ایزی ہے اگر ہم بھائی سب مل کے بن جائیں اپنی جتنی استطاعت ہے اس سے کم تر بھی ہیلپ کریں تو یہ یہ جنڈا یہ علم یہ تو بہت انچا جائے گا سمجھ میں آری نا بات آپ کو یہ تو ایک چینل ہے ہمیں اس کو تبدیل کرنی چاہے بہت بڑے منصوبوں میں بہت بڑے پروجیکٹس میں تبدیل کرنے کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں انسان دل لگا دے تو بہت کچھ کر سکتا ہے وہ بہت حمد کی ضرورت ہوتی ہے بہت حال عزیزوں میں نے اتمام حجت کر دیا ہے اور یہ کام میرے لئے بڑا مشکل تھا جو میں نے کیا ہے آپ کے سامنے